ہمارے ادارے کیوں خاموش ہیں ہمارے اداروں کی آنکھیں کیوں بند ہیں یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں لپے کے وز جو ہمارے ٹیکسس کے پیسے ہیں اس سے ہمارے جنگلات کو سجایا گیا ان پہاڑوں کو جنگلات کے ذریعے سرسبز و شداب کیا گیا چھوٹے چھوٹے پودے اور درست کو چلایا گیا آخر پہلے یہ نہیں جلے آخر آج کیوں جلے اور اس کے پیسے جو ہاتھ ہیں ان کو فل فور سزا کا مطالبہ کرتے ہیں ایک ہی گدارش کروں گا کہ آپ آپ ہمارے ساتھ مہربانی یہ کریں کہ ہماری مدد کریں کہ یہ جو چور کا بچہ ہے ظالم ہے جنہوں نے یہ آگ لگائی ہیں اس تک ہم پہنچ پائیں اس کے بعد قانون جانے ہم جانے آپ لوگوں کا نام نہیں آئے گا ہم سمپل یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری یہ مدد کریں باقی انشاءاللہ تعالیٰ قانون موجود ہے میں خود میجسٹریٹ ہوں اس کا پولیس موجود ہے آپ سب لوگوں کے تعاون سے ہم اس تک پہنچیں گے اور قرار واقعی سزا دیں گے انشاءاللہ تاکہ یہ جرم جو بار بار ہو رہا ہے یہ ریپیٹ نہ کریں بسم اللہ الرحمن ناظرین اسلام علیکم میں ہوں بلال فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی نیوز نیٹ وکر ناظرین اس وقت میں موجود ہوں شنگیری میں جہاں پہ نوجوان اتفاق ارگنیزیشن کی طرف سے ایک آویرنس واک اختمام کیا گیا ہے جس میں ہمارے شنگیری کے سیاسی اور سماجی تمام نمائندگان بھی یہاں پہ موجود ہیں مذہبی نمائندگان بھی موجود ہیں اور کیا وہ یہاں پہ بات کرتے ہیں کس حوالے سے یہ ایک آگائی پروگرام چلایا جا رہا ہے چونکہ تمام لوگوں کو پتہ ہے ہم نے لائیو بھی چلایا تھا کہ جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ڈسٹرک منصرہ میں آئے روز دیکھا جا رہے کہ ڈسٹرک منصرہ کے تمام جنگلات میں آگ لگائی جا رہی ہے اور اس جنگلات کے تحفظ کے لیے ایک آگائی مہم یہاں پہ چلایا جا رہی ہے اور یہاں پہ تمام لوگوں سے بات کریں گے اس کے بعد خطیب صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اسسٹنٹ کمیشنر صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور یہ اتجاج کے جو پلیکارڈز انہوں نے اٹھا ہوئے ہیں پلیکارڈز آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کچھ اس پہ نعرے لکھے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ رہی آپ کو دکھائیں گے جنگل کے جو اعلقار ہیں وہ اتنی تعداد میں نہیں اور اتنی بڑی آگ پہ وہ کابو نہیں پاسکتے وسائل کی بھی کمی ہوتی ہے تو جب تک کمیونیٹی ان کے ساتھ شامل نہ ہو تو وہ اس طرح کے جو آدھسات ہوتے ہیں جو آفات ہوتی ہیں اس پہ کابو پانا مشکل ہوتے ہیں تو الحمدللہ میں پھر ایسی صاحب کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا اور جو یہاں پہ امامین مائندے تھے ان کو متارک کیا انہوں نے آگے کمیونیٹی کو متارک کیا اور ایک بہت بڑے جنگل جس میں لاکھوں کے تعداد میں درخت تھے ان کو آگ کی زد سے بچا دیا گیا اس میں فاق آرگینائزیشن کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے جنگلات کو بچانے کے لیے جو انہوں نے آگائی پروگرام شروع کیا ہے سب سے پہلے ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم تن مندن آپ کے ساتھ ہوں گے میسیج یہی ہے کہ دخت ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کے مطابق صدقہ جاری ہے تو اس کی روک تھام کے لیے اور ایسی ہر اس برائی کے لیے جو کہ برائی ہو تو اس کو روکنے کے لیے آپ اور ہمارا اور اہل شہر کا اور اسی طرح سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی روک تھام کے لیے ایک ہوں اور اس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات ہم کریں تو بہت بہت شکریہ اسی طرح اپنے ملک کی حفاظت خود کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک وہ ترقی نہ کر سکے یا وہ آگے نہ بڑھ سکے اس آگ کو بجانے کے لیے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس آگ کو بجانے کی کوشش کی اسی سلسلے میں مختلف ٹیمیں بنائی اور ہم بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھے اور میں شنکیری کی غیور عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ پہنچے اور اس جنگل میں جو آگ لگی تھی بڑے نقصان سے انہوں نے بچایا تجاج کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمارا جو فارشت کا محکمہ ان کی غفلت کی وجہ سے آگ بھی لگتی ہے اور محکمہ کا جتنے بھی نگبان یا جو بھی یہ ذمہ داران ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے جو بھی محکمہ کے ہیں پنتالیس سے پچاس نگبان ہیں تو اس میں سے صرف تین چار ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی ایسے نہیں ہیں جو ڈیوٹی کریں اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا اور آج بھی اسی طرح جنگل کے جوہن اللہ کو کا نقصان ہو چکا ہے کہ یہ معشوم بچیاں یہ چھوڑے چھوٹے بچے اور میں نے تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے میری تاریخ ہے کہ سن پچاسی سے جب بھی میں آیا ہوں جب بھی کوئی ایشو ہم نے اٹھایا ہے الحمدللہ وہ ایوانوں تک بات پہنچی ہے اور اس پر عمل ترامت ہوا ہے آج بھی الحمدللہ ایسی صاحب کی موجودگی میں تمام میرے جتنے بھی مختلطی تھے ان کی موجودگی میں آج میں نے یہ ایشو قرآن حدیث کی حوالے سے ساری بات ان کے سامنے رکھی اور آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برے کاموں ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو جہاں تک یہ بات ہوئی کہ جی فلان کی کارکردی خراب ہے فلان کی کارکردی خراب ہے میرے دوستو ان باتوں کو چھوڑا کرو جس خضر انگلی اٹھانا اور پہ آسان ہے اس خضر مشکل اپنے عیب کی پہنچتے جانے اب واجر یہاں ہیں کتنے کہ جو لوگ جنگل میں جاتے ہیں خاص طور پر یہ فارس وال فارس والے ان کو دیکھیں سگرٹ سگرٹ پھینک دعا کریں اللہ پاک چلیں جی ما شاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوا آج جی میں آخر میں جناب بیسی صاحب کازی وصری امان صاحب جو نوجوان اتفاق ارگنائزیشن کے جتنے بھی عدوداران ہیں ممران ہیں اس کے علاوہ عدنان خان سراج خان احسان اللہ بلال فرید جتنے بھی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے سوشل میڈیا کے یہاں پہ لوگ ہیں اور شنکیاری کی جتنی بھی کمیونٹی ہے میں جنگلات کے لوگ ہیں سب کا بہت مشکور ہوں میں خطیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخر میں دعا فرمائیں گے ہر غلط کام کے خلاف آواز اٹھانا عورت سے کام کا تعاون کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم مولا علیہ ابراہیم نکا حمید دیں اللہم عید الاسلام والمسلمین وعظل شرک والمسرکین اللہم انصر من نظر دین محمد صلی اللہ علیہ و جعلنا منہم وعظل من حضر دین محمد صلی اللہ علیہ و لا تجعلنا منہم و صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد وعالی واسخابی موسیقی